اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہر مرض سے اور ہر طریقے کے درد سے شفا پانے کا وظیفہ تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں آپ یہ وظیفہ بابضو ہو کر کریں یعنی کہ جب آپ اس وظیفہ کو کر رہے ہوں تب آپ کا بضو ہونا ضروری ہے تو پہلے بضو کر لیجئے اس کے بعد اس وظیفہ کو شروع کیجئے جب بھی آپ کے یا پھر کسی مریض کے درد ہو یا کوئی مرض ہو جائے تو آپ اس وظیفہ کو تین دن تک اس طریقے سے کیجئے انشاءاللہ تبارک بتالہ اس کو یا آپ کو آرام ہو جائے گا یعنی کہ یہ وظیفہ آپ خود کے لیے بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے یا پھر اس کو دردیں تب آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ بیریفائیڈ وظیفہ ہے اس کی دلیل دینا آپ لوگوں کے سامنے ضروری ہے اس وظیفے کی دلیل یہ ہے جنتی زیبر صفحہ نمبر پانچ سو اناسی یہاں سے یہ ثابت ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو تین بار شروع میں آپ درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان سے سن لیجئے اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے ہر مسلمان کے یہ یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو سو مرتبہ یعنی کہ ہنڈرٹ ٹائم آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں آپ کو تین مار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ اگر آپ خود کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پورا ہونے کے بعد اپنے اوپر دمگر لیچے یعنی کہ آپ اپنے اوپر بھوگ لیچے یا آپ یہ وظیفہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو آپ مریض کے اوپر جا کر دمگر دیچے یعنی کہ اس کے اوپر جا کر بھوگ دیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کو آرام ہو جائے گا تین دن تک اسی طریقے سے آپ کو اس وظیفہ کو کرنا ہے اس کو کرنے کا وقت آپ خود مقرر کر لیچے یعنی کہ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو یعنی کہ کسی بھی مریض کو جب درد ہو یا پھر کوئی بیماری ہو جائے یا پھر اچانک سے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی تکلیف ہو تب آپ اس وقت میں اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں دھیان رکھئے جس وقت میں آپ نے پہلے دن اس وظیفہ کو کیا ہے اسی وقت میں آپ دوسرے دن کیجئے اور اسی وقت میں آپ تیسرے دن کیجئے تو آپ سمجھ گئے آپ کو کس طریقے سے اس وظیفہ کو کرنا ہے پیارے دوستو بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے دلیل کے ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تکلیفیں دور ہو سکیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح دس بجے اور ایک شام میں چھے بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایس ورل کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ